اسلام علیکم خواتین و حضرات امیجن کریں کہ آپ کا تعلق ایک میڈل کلاس گھرانے سے ہے اور آپ کی ابھی ابھی بیسی کھلتی ہے جو کہ چالیس سے پچاس زار کے درمیان ہے اور وہ کل ملا کر آپ کی جمع پونجی ہے اور ایک انویسمنٹ کمپنی آپ کے پاس آتی ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ ساری جمع پونجی مجھے دے دیں ہم آپ کو اپنا پارٹنر بنا لیں گے ہم آپ کو اس میں سے پروفٹ بھی دیں گے اور آپ کی انویسمنٹ ڈبل ٹرپل بغیرہ بغیرہ اور آپ یہ ساری جمع پونجی ان کو دے دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو نہ پروفٹ ملتا ہے نہ آپ کی انویسمنٹ واپس آتی ہے اور آپ کی یہ ساری جمع پونجی چلی جاتی ہے چولے میں آپ کو کیسا لگے گا یہ مسئلہ اس وقت پورے پاکستان میں چل رہا ہے اور اس قسم کی فراڈ انویسمنٹ کمپنیز کے بیچے ہمارے سارے میڈل کلاس طبقہ جا رہا ہے اور یہ کمپنیز پاکستان کے ہر بڑے چھوٹے شہر میں موجود ہیں اور ان کے اس بزنس کے طریقہ کار کو ہم کہتے ہیں پونجی سکیم والا بزنس یا پھر پیرامیڈ سکیم والا بزنس یہ پونجی سکیم یہ پیرامیڈ سکیم ہوتی گیا ہے یہ کمپنیز کام کس طرح سے کرتی ہیں ہمارے جدی بھی کمپنیز ہیں ان کا زیادہ تر جو تعلق ہے وہ پیرامیڈ سکیم سے ہے اور وہ بناتے ہیں ہیومنٹری جس کو نیٹ ورک مارکٹنگ بھی کہتے ہیں یہ پونجی پیرامیڈ سکیم کام کس طرح کرتے ہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں فر ایکزمپل میں آپ کے پاس آیا اور میں نے آپ کو کھا کہ مجھے آپ دے دیں چالیس ہزار روپے اس کے بدلے میں میں آپ کو دوں گا بیکار سے پروڈکس مطلب دو تین ہزار روپے کہ میں نے آپ کو میڈسین یا کاسمیٹکس خرید کر دے دی اور آپ کو میں نے بولا کہ آپ بن گئے میرے پارٹنر اب ملے گا پروفٹ آپ کو لیکن ایک شرط ہے جس طرح سے آپ میرے پارٹنر بنیں اسی طرح سے آپ اور پارٹنرز ڈونڈ کر لے کر آئے آپ دو لے کر آئے وہ دو چار لے کر آئے گا چار آٹ لے کر آئے گا اس طرح سے ایک ہیومنٹری بن جائے گا ٹھیک ہے اور پھر آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ ایک دو سال کی مہنت ہے اسی طرح سے اور پارٹنرز لے کر آتے رہو ان کمپنیز کے لیے اور یہ ہیومنٹری جب بن جائے گا تو آپ اکیلے ہوگے اور آپ کے نیشے بہت سارے لوگ ہوں گے اور ان کا سارا پروفٹ آپ کو آ رہا ہوگا اور آپ امیر ہو جاؤ گے چونکہ نہیں ہوتا This is how a ponzi scheme اور pyramid scheme works ان کے پروڈکس کیا ہوتے ہیں Sir ان کے پروڈکس وہ ہوتے ہیں جو آپ کے کسی کام کے نہیں ہوتے ہیں بیکار سی میڈیسن چالیس ہزار روپے دے کے دو ہزار کے میڈیسن چالیس ہزار لے کے بیکار سی آپ کو دو ہزار تین ہزار کی کسمنٹکس دے دیتا ہوں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پروڈکس ہیں اور آپ ہمارے پارٹنر ہیں How does it make sense? یہ ponzi scheme کا سکیم والا دھندہ تقریباً سو سال سے چلتا آ رہا ہے 1920 سے اور اب تک یہ ہیٹ ہے کیوں? کیونکہ دنیا میں جب تک بیوقوف لوگ ہیں تو اس قسم کی schemes اس قسم کے سکیمز چلتے رہیں گے پاکستان میں مختلف قسم کی کمپنیز کام کر رہے ہیں میں ان کا نام نہیں لے سکتا ورنہ میری پیچھے پر جائیں گے لیکن ہاں میں ان تک آپ کو پہنچا سکتا ہوں بڑی بہترین قسم کی ہنٹس دے سکتا ہوں یہ کمپنیز مختلف ناموں کے ساتھ آتی ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کمپنیز پاکستان کے مختلف چھوٹے بڑے شہروں میں ایگزس کرتی ہیں مختلف ناموں کے ساتھ مختلف پروڈکس کے ساتھ سروسز کے ساتھ وعدوں کے ساتھ اور مختلف انویسمنٹ سکیمز کے ساتھ کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق چینہ سے کبھی کسی ملک سے کبھی کسی ملک سے لیکن خاندان ان کا ایک ہی ہے کبھی آپ کو ٹریول کارٹ بیچیں گے کبھی آپ کو میڈکل انشورنس بیچیں گے کبھی آپ کو یہ بیکار سے گفٹ آوچرز دیں گے یا کبھی آپ کو یہ سونے کی گھڑی دیں گے سار یہ یاد آیا سونے کی گھڑی والے یس یس وہی سب کا تعلق ایک ہی خاندان سے ان سے آپ نے بچنا ہے ان کی ٹارگٹ آوڈینس ہوتی کیا ہے وہ ہوتی ہے نوجوان بچے سنگل مدھرز آن لائن جوپ سیکرز میڈل گلاس تپکہ چھوٹی موٹی انویسمنٹ کرنے والے لوگ اور اسپیشلی وہ لوگ جو کامیاب ہونے کے لیے کسی شورٹ کٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ لکشمی چٹفن ایک کڑبل والی پولیسی ریال لائف میں بھی اگزیس کرتی ہے وہ تو فلم میں اگزیس نہیں کرتی ریال لائف میں کیسے اگزیس کرے گی سر سو یہ سارے لوگ ان کی ٹارگٹ آوڈینس ہوتے ہیں اپروچنگ ٹیکنیکس کیا ہوتی ہے سر یہ آپ کو کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ مل سکتے ہیں ان کے بہت سارے طریقے ہیں آپ کو اپروچ کرنے کے ایس ایم ایس کے ذریعے ای میل کے ذریعے فیس بک کے کسی گروپ میں مل جائیں گے اور کیا طریقہ ہوگا are you looking for a job age requirement تھوڑی سی ینگ بچوں کو یہ دوکی 18 سے 25 سال کے درمیان ہوتے ہیں ان کو مامو بنانا آسان ہوتا ہے اور کوئی خاص qualification کی ڈیمانڈ نہیں ہوتے اور آپ پھر apply کر دیتے ہیں and then پھر آپ کو یہ کسی جگہ پہ بلاتے ہیں کسی سیمینان پہ بلاتے ہیں پھر آپ کا کرتے ہیں یہ brainwash وہ تو انسٹیگرام پہ ایک لڑکے کا ہی بھی مسیج آیا تھا کہ وہ ایک کافی شاپ میں بیٹھا ہوتا ہے اور اس کیمر اس کے پاس آتا ہے وہ اس سے عام طور پہ مان گئے ان سے ملاقات کرنے کو آپ نے حامی بھر لیا آپ ان سے ملاقات کرنے پہنچے کسی سیمینار میں انہوں نے آپ کو بٹھایا اور کوئی چیتا بندہ آپ کو لیکچر دے رہا ہوگا ایسے سوہان خواب دکھائے گا ایسے سبز باغ دکھائے گا کیا آپ کی سوچ ہے even though وہ اپنی اگزامپل دے گا جبکہ وہ شاید کسی ٹیکسی رکشم آیا ہوگا لیکن وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کے پاس پرادو ہے طریقے سے موٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں گے جہاں آپ کا دل کرے گا کہ نہیں یار مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی وہاں آپ کو اس قسم کی باتیں بولی جائیں گے کہ ہاں تم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہو ہاں تم بہت آگے جاؤ گے تم ملینئر بنو گے تمہارے اندر ٹیلنٹ ہے تمہارے اندر جراسیم ہے وغیرہ وغیرہ جب آپ کے ساتھ سکیم ہوتا ہے تو وہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے آپ کے ٹائم کا ہوتا ہے آپ کی انرجی کا ہوتا ہے اور یہ سارا نقصان جب مل کر بنتا ہے تو آپ کی حمت آپ کی طاقت کچھ نیا کرنے کی جستجو ختم ہو جاتی ہے تو اس سے بچنا ہے اندرینڈ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ خدا نہ خاص تھا اگر آپ اس سکیم میں فسنے والے تھے مطلب انویسمنٹ کرنے کا موت تھا آپ کا تو پلیز ان سے دور رہیں اور اگر آپ کا کوئی رشتہ دار سوچ رہا ہے دوست سوچ رہا ہے انویسمنٹ کرنے کا اس کو بھی دور رکھیں ہٹائیں اس چیز سے یہ بیکار سکیم ہے اور خدا نہ خاصتہ اگر آپ میں سے کوئی بھی اس کمپنی کا پارٹ ہے جو کہ ظاہر سی بات ہے ہزاروں سیکڑوں لوگ ہیں جو اس قسم کی کمپنیز میں کام کرتے ہیں اور لوگ کو سکیم کرتے ہیں خدا نہ خاصتہ اگر آپ میں سے کوئی بھی اس کا پارٹ ہے تو پلیز ابھی اپنی غلطی کو ریلیس کر لیجئے اس سے اپنے آپ کو الہدہ کر لیجئے کیونکہ آپ اس میں شامل رہیں گے تو آپ بددعائیں بھی سمیٹیں گے اپنی دنیا بھی برباد کریں گے اور اپنی آخرت بھی خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں فی امان اللہ